اسلام علیکم چھوٹے سے کچن میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں ارسلان نسی تو آج ہم بنائیں گے بہت آسان سی ناشتے کے لیے بہت آسان سی ریسپی مزدار سی ہوگی اور ہوگی بھی بہت آسان انڈے سے بنے گی تو یہ ہے انڈہ پراتھا یہ بہت زیادہ آسان ہے تو پھر ویڈیو شروع کر دیتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ گھنڈی کی نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک برطن لے لینا ہے اس طرح سے خالی سا اس میں ایک کپ گندم کاٹر ڈالنا ہے اور ایک کپ ڈود ڈال کے اور اس کو مکس کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تین انڈے جو ہیں وہ اچھی طرح سے علیدہ پھینٹ لینے ہیں یہ اس طرح سے اچھی طرح سے پھینٹنے ہیں تاکہ وہ بھی بلکل اس میں تھوڑی سی بھی کوئی بھی ڈرہ نہ جائے تو اس کو اچھی طرح سے پھینٹ کرنا اب اس میں اس انڈے والے میں ایک چھٹکی نمک ایک چھٹکی کالی میرچ اور ایک چھٹکی زیرہ نمک آپ ہسپے ذائقہ اور وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ انڈے کے اندر مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے اور اس کو اب یہ جو پہلے ہم نے بنایا تھا اس گندم کے آٹے اور دودھ والے اس مکسٹر میں ہم نے مکس کر دینا اس کو اسی سے مکس کریں گے یہ جو ایک بیٹر ہے اسی سے مکس کریں گے تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو کیونکہ چمچ سے سارا مشکل ہوتا ہے مکس کرنے میں تو یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے آپ کے سامنے ہے تو اب چولے کی طرف آ جانا ہے اس میں پین میں ایک چمچ گھی ڈال سکتے ہیں یا اتنا گھی ڈالے تاکہ اس میں تلنے کے لیے جو اینا گھی ڈالنا ہے آئل نہیں ڈالنا کیونکہ یہ پراتھ ہے تو گھی ڈالیں دیسی گھی ڈالیں یا دوسرا ڈالیں یہ دیسی کا اپنے خشبو اور اپنا مسائقہ بہت اچھا رہے گا تو یہ ڈال کے آپ نے اس کو اس کی اوپر جب یہ گھی گرم ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا یہ یہ بغیر آٹا گوندی بنایا ہے تو آپ نے تو دیکھیں آپ نے یہ اس میں اوپر اس طرح سے ڈال لینی اور جب تک یہ اس کو پکانا ہے ایک سائٹ سے آپ کو دیکھیں گے کہ اوپر سے پتہ چال جائے گا تو اس کو دوسری سائٹ میں کرنا ہے یہ اچھی طرح سے پکانا ہے دیکھیں تقریباً پاک چکا ہے تو اس کو تھوڑی دیر اور پکائیں گے پھول اچھے طرح سے بن چکے ہیں دیکھیں آپ دونوں سائٹوں پر اچھی طرح سے بن چکے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سا دیکھنے میں بہت ہی پیارا خوبصورت مزیدار سا انڈا پراتھا تیار ہے ایک نئے انداز میں لیکن بہت ہی انشاء طریقے سے بنے گا یہ آپ اب کھائیں اس کو چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کو اچار کے ساتھ اور سالن کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے اور لیسی وغیرہ کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے امید کہتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے چھوٹے سے کچن میں ارسلان نصیر کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ